آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چھوٹا نفس لمبا اور موٹا کرنے کے پانچ نسخیں بتاؤں گا جن کے استعمال سے آپ کا چھوٹا نفس بارہ اور موٹا ہو جائے گا نسخیں نوٹ کریں سب سے پہلے آپ نے بیس کرام منگفلی کے دانیں چھلکے اتار کر ایک گلاس پانی میں ساری رات بگو کر رکھ دینے ہیں صبح اٹھ کر ان کا پیسٹ بنا لینا ہے اور دو چمچ مکھن اور ایک چمچ شہد ڈال کر مکس کر کے نہار مو کھایا کرنا ہے صرف پانچ دن تک یہ نسخہ استعمال کریں اور ریزلٹ دیکھیں شام کے وقت تین چھوہارے دودھ میں ڈال کر اچھی طرح گرم کر کے دودھ کو پی لیں نفس اتنا موٹا ہو جائے گا کہ مرد ساری رات پکر کر گھومتا رہے گا عورت پاس بھی نہیں آنے دے گی جو بندہ دن میں منگفلی اور بنے ہوئے چنے اس طریقے سے کھا گیا اس کا چھوٹا نفس بھی بڑا ہو جائے گا اور ان دونوں چیزوں میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ بندہ سارا دن گرم ہی رہتا ہے مرد کی نسبت عورت زیادہ ہم بستری کی خواہش رکھتی ہے اس لیے مرد کو چاہیے کہ منگفلی کے ساتھ بنے ہوئے چنے بھی کھایا کرے بڑی سے بڑی عورت بھی پیر پکرے گی اور مرد کو چاہیے کہ فارق ہونے کے فوراں بعد بیوی سے جدا نہ ہوا کرے سرسوں کے تیل کی اس طریقے سے نفس کی مالش کریں اور جتنا مرضی لمبا کریں سب سے پہلے آپ نے پچاس کرام سرسوں کا تیل شیچے کی بوتل میں ڈال لینا ہے استعمال کرنے سے پہلے ہلکا گرم کر لینا ہے اور سونے سے پہلے انگلی کی مدد سے تین منٹ تک نفس کی مالش کرنی ہے اور صبح اٹھ کر گرم پانی سے دو لینا ہے یاد رہے نفس کے اوپر والے حصے پر نہیں لگانا نہاتے وقت گرم پانی سے نفس کی ایک منٹ تک مالش کریں نفس اتنا لمبا ہو جائے گا کہ بیوی افریقہ سے منگوانی پرے گی اگر کسی مرد کا نفس ٹیرہ ہے تو وہ اناریل کے تیل کی مالش کرے ٹیرہ پن ختم ہو جائے گا مزید ایسی معلوماتی دیسی علاج اور دیسی نسکو والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں شکریہ مزید ایسی علاج